آل جناب مستقیم قادری صاحب رضوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ام خلیفہ گلزار ملت گروپ پر بریلی شریف سیاد کیا اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے فقیر قادری قدائے نظام بدرودین احمد خان رضوی مسواہی آپ سے مخاطب ہے یاد اوری کا بہت بہت شکریہ جناب علی آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ داری جو لوگ نہیں رکھتے کیا وہ گنہگار ہو گئے کیا قیامت کے دن ان کو عذاب ہوگا جنہوں نے داری نہیں رکھی تو قرآن و حدیث سے تفصیلی جواب دے کر رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوحاب جناب علی داری کا ایک مشت یعنی چار انگل تک رکھنا یہ واجب ہے اور اس سے کم کر کر کرنا یا مکمل چھلا دینا یہ ناچائز و حرام ہے چلانچہ مشکات شریف کی شرح میں شیخ محقق علی اطلاق حلق علامہ شیخ عبداللہ مہدی دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گزاشتن آن بقدر قبضہ واجبست و آن کی آرہ سنت گوین بمانے طریقے مسلوک دین است یا بجہتے آن کی ثبوتیں آن بسنت است چنانچہ نماز عید رہ سنت گفتاند شیخ محقق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کا جو آپ نے فرمایا آپ یہ فرماتے ہیں کہ داری بمقدار ایک مشت رکھنا واجب ہے اور جو اسے سنت قرار دیتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ یہ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ طریقہ ہے کہ سرکار کے طریقے کو سنت کا جاتا ہے یا اس وجہ سے کہ اس کا ثبوت سنت نبوی سے ہے جیسا کہ نماز عید کو سنت کا جاتا ہے حالانکہ واجب ہے یعنی یہ داری ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے جس کا ثبوت سنت سے یعنی سرکار کی طرف سے جاری کردہ طریقے سے ہے اشعاد علمات شریف شرع المشکع بشکع کتاب التحارت باب السواق جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بارہ لہذا داری کا حد شرع سے کم کرنا کم نہ کرنا یہ واجب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی سنت دائمی اور اہل اسلام کے شعائد سے ہے اور اس کا خلاف ممنوع و حرام و کفار کا شعار ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعاد فرماتے ہیں اس حدیث کو امائے مسلم نے روایت کیا یعنی دس چیزیں سنت قدیم انبیاء اعظام علیہ السلام کی ہیں ان میں سے موچھے کم کرانا اور داری حد شرع تک چھوڑنا ہے چنانچہ اس حدیث کو امائے مسلم نے صحیح مسلم شریف کتاب تحارت بابو خسال الفطرہ جلد ایک صفحہ نمبر دو پر صفحہ نمبر 139 پر روایت کیا ہے یہ صفحات ایڈیشن کی تباعت کی وجہ سے فرق ہو سکتا ہے بہرحال یہ حدیث کتاب تحارت بابو خسال الفطرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعاد فرماتے ہیں اس حدیث کو امائے بخاری امائے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مشرقین سے مخالفت کرو اور داریاں پوری اور موچھے کم کر دو چنانچہ اس کا حوالہ صحیح البخاری اور دوسری بازہ حدیث میں الفاظ متعددہ کے ساتھ ہے کہ موچھے کم کراؤ داریاں چھوڑ دو اور مجوسیوں کی شکل نہ بناو مجوسی یعنی آک پرست داری نہ رکھنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے چنانچہ شیخ عبدالحق محدد دیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حلق کردن لحیہ حرام است و رویش افرنج و غنود و جوالقیاں کی ایشار قلندریہ نیز گویند و گداشتن یعنی داری مڑانا حرام یہ فرنگیوں اور ہندووں اور جوالقیوں کا طریقہ ہے جو قلندریہ بھی کہلاتے ہیں اشاط اللہ ماز شریف کتاب التحارت اور داری کی حد شرع ایک ابرائیہ کی داری کی حد شرع کیا ہے آپ نے اب تک سنا کی داری کو حد شرع ترکنا واجب ہے اس کی حد کیا ہے تو اس کی حد علامہ شیخ عبدالحق محقق اللہ لطلاق شیخ عبدالحق محدد دیلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آم بقدر قبضہ واجب است یعنی داری بمقدار ایک مشت چھوڑنا واجب ہے اشاط اللہ ماز شریف کتاب التعارت باب السباق الفصل الاول جلد ایک صفحہ نمبر دو سو بارہ اسی طرح فتح القدیر ودرور المختار میں ہیں کہ امال اخدو منہا اے من اللہیہ وہی دون داری کا آئی القبضہ کما یفع لہو بعد المغاربہ ومخلصت الرجال فلم یبعیو اہدن واخدو کل لہا فیرو یهود ہمود الہندی ومجوس العاجم اللہ تعالی یعنی داری کا تراشنہ جبکہ ایک مشت بھر سے کم ہو جیسا کی بعد مغاربہ یعنی مغربی باشد دے اور زنانہ وضع کے مرد کیا کرتے ہیں پس اہل علم میں سے کسی عالم نے اس کو مباہ نہیں فرمایا اور پوری داری موڑنا تو یہ ہند کے یہودیوں ہنودوں کا اور عجمی آتش پرشتوں کا فیل ہے اور یہ طریقہ جو ہے بلکل ناجائز و حرام ہے دنے مختار کتاب السوم باب ما یفسد السوم وما لا یفسدو جلد ایک صفحہ نمبر ایک سے باون اسی طرح فتح القدیر کتاب السوم باب ما یوجہ القداب و الكفارہ جلد دو دو صفحہ نمبر دو سے ستر اسی طرح بحر الرائق وغیرہ میں بھی موجود ہے اسی طرح فتحہ ہندیہ یعنی فتحہ الانگیری میں جو ہے ملتقت سے ہے یعنی فتحہ ہندیہ میں بہاوالے ملتقت ہے منقول ہے کہ جب داری طول و ارض میں بڑھ جائے تو ایک مشت مقدار سے زائد کٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اس قید کے ساتھ مقید ہے کہ ایک مشت ہونا چاہیے اس کے بعد کٹ سکتے ہیں فتحہ ہندیہ کتاب القرآت البابتہ سے عشر جلد پانچ صفحہ نمبر تین سو اٹھاون لیالہ داری کا مدانہ کتربا کر حد شرع سے کم کرنا دونوں حرام و فسق ہیں ایسا شخص مستحق عداب و بائی سے غدب جببار ہے کہ اس کا فسق بالعلان ہونا ظاہر علازت فرماتے ہیں کہ ایسے کے موہ پر جلی قلم سے فاسق لکھا ہوتا ہے ملخصاً الفتحہ رزویہ جلد چھے صفحہ نمبر ایک سو چھبیس اور اسی طرح جلد باوی صفحہ نمبر ایک سو پندرہ ہم نے یہ شیخ عبدالحق مہدید دیلیوی رضی اللہ تعالی عنہوں کا قول اسی طرح فتح القدیر اور دور مختار اور بحر الرائق سے جو حوالے ایک مشت رکھنے کے پیش کیے ہیں اس لیے کہ بعض جدت پسند اس دور کے مولوی جو دور جدید اور مغربی تہذیب سے متاثر ہیں بالخصوص اس میں ایک نیا چہرہ سامنے آیا جو ایک تو پرانا فتنہ تھا تاہرالپادری کا اور دوسرا ایک آیا اس میں ساقب شامی کا کہ یہ لوگ ایک مشت سے کم داریاں رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا رہبرو پیشوا اور قائد بھی کہلواتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ لیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایک مشت داری رکھنا باجب ہے یہ کسی نے قول نہیں کیا ہے ہند کے ایک محقق شیخ حبدالحق مہدید دہروی نے اس کا قول کیا ہے یہ بلا شبہ جدید فکر کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی طبیعت اور خوائش نف کی پیروی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ورنہ آج کے یہ محققین کہا اور کہا شیخ حبدالحق مہدید دہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس جنہیں محقق علی اطلاق کہا گیا یہ وہ ذات ہے جسے سیدی سرکار علیہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا اور اس کے ساتھ علماء نے یہ لکھا کہ ان کے قلم کو اللہ رب العزت نے حفاظت میں رکھا ہے ایسے عظیم محقق کو اس طرح حلقہ کر کے پیش کرنا یہ سوائے ہواہ نفس اور اتباع ہوا خواہش کی پیروی کے علاوہ اور کچھ نہیں لہذا دیکھیں کی صرف شیخ محقق ہی کا قول نہیں جو ہے بلکہ یہ فقہ حنفیہ کے اجلے فقہ یہاں تک صاحب دور مختار رد المحتار صاحب فطول خدیر صاحب بحر الرائق وغیرہ نے بھی ایک مشتہی کا قول کہ اسے کم کے کاٹنے کو فرمایا اسے کم رہنے رکھنے کو عجمیوں کے طریقے پر یا ایک مشتہی کم کاٹ کر کر رکھنے کو فرماتے ہیں فلم یبععو اہدن فقہ کرام میں سے علماء کرام میں سے آج تک کسی نے اس کو مبائی نہیں قرار دیا اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک مشت داہری رکھنا یہ واجب نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیاس لے کر صحابہ اور تابعین تک کی زندگی اور اس کے بعد تک کسی کا بھی یہ عمل ایک مشت سے کم داہری رکھنے کا تھا ہی نہیں حیرت ابن عمر اور دیگر صحابہ اکرام کا یہ عمل ثابت ہے کہ وہ کٹواتے تو تھے مگر ایک مشت کے بعد جو بڑھ جاتی تھی اس کو کٹواتے تھے یعنی طول فاہش کو ضرور سے زیادہ بڑھ جانے بڑھ جانے پر اپنے ہاتھ سے مٹھی میں حلقہ بنا کر پکڑ لیتے اس سے جو زائد ہوتی اسے کٹتے تھے اگر جواز کا کوئی بھی راستہ ہوتا کہ ایک مشت صرف رکھنا سنت ہوتا صرف سنت ہوتا کھالی تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی بیان جواز کے لیے سرکار اسے کم کرتے یا ایک صحابہ اکرام میں سے کسی کا اس پر عمل رہا ہوتا لیکن کوئی بھی ایک روایت صحابہ کے عمل کے تعلق سے یا تابعین سے یا دورے صحابہ میں کوئی بھی ایک روایت یا کسی صحابی کا عمل ایسا نہیں کہ جس نے ایک مشت سے کمداری رکھی ہو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جبکہ اس پر دمام اور جو ہے اس پر ہمیشگی ثابت ہے کہ مجھ سے کمداری کبھی نہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی نہ صحابہ میں سے کسی نے نہیں رکھی ہے اب یہاں ایکیس بحث کرنے کہ سنت پر تو سنت یہ کونسی سنت ہوگی ظاہر سی بات ہے سنتیں سنت دو طرح کی ایک سنت موقدہ سنت غیر موقدہ تو سنت کی تعریف یہی ہے کہ جس کو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کیا ہو اور کرنے کو پسند کیا ہو اور بیان جواز کے لئے کبھی چھوڑ دیا ہو تو یہ ہمارے فقہ نے تصریح فرمائی ہے کہ سنت غیر موقدہ تو یہ جو ہے کیا تو ثواب ہے نہیں کیا تو کوئی خنانہ نہیں لیکن سنت موقدہ جو ہے اس کا جو تاریخ ہوگا عادی ہوگا تھا اس کے ترق کا ایسا سخص فاسقے معلن ہوگا تو اگر سنت موقدہ تو یہ سنت موقدہ ہوئی بفرض تھوڑا تنزل کے ساتھ ان کی بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ سنت ہے تو سنت سنت غیر موقدہ تو ہو نہیں سکتی زائد سی بات ہے یہ سنت موقدہ ہے اور سنت موقدہ کا جو عادی جس کے ترق کا کوئی عادی ہو تو وہ فاسقے مولین ہے اور جو سخص فاسقے مولین ہو وہ پیر بھی نہیں بن سکتا امام بھی نہیں بن سکتا قائد بھی نہیں بن سکتا اسلامی ریبر بھی نہیں بن سکتا مسلمانوں کا پیشوہ بھی نہیں بن سکتا وہ جو ہے اس کی بات قابل حجت ہوگی ہی نہیں اس کی گفتگو لائق عمل ہوگی ہی نہیں وہ فسق کے دائرے میں داخل ہو جائے گا بہرحال کسی طریقے سے جائز نہیں جو شخص لہذا داڑی مجھ سے کم رکھنے والا یا چھلانے والا گنہگار مرتقب کبیرہ اور فاسق مولین ہے دنیا میں وہ جو ہے محروم اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر سننے قادری رزبی نٹور کو سبسکرائب کریں